اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی ناظرکہ اسرائیل کے اندر پہلی مرتبہ دجال کے ساتھیوں نے حکومت بنا لی ہے اسرائیل اس وقت تیزی سے فلسطینی مسلمانوں کو قتل کر کے فلسطین کا نام و نشان مٹانے کی طرف جا رہا ہے نہ صرف فلسطینی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ مسجد اقصہ پر قبضہ کر کے وہاں پر یہودی تھر ٹیمپل تعمیر کرنے کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر اس وقت ایک ایسی کٹر قسم کی یہودیوں کی حکومت آئی ہے جو پچھلے پچھتر سالوں میں نہیں آ سکی آپ جانتے ہیں جو اسرائیل ہے یہ قبضہ کر کے فلسطینیوں کی زمینوں پر ایک ملک بنایا گیا ہے دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر یہاں آباد کیا گیا اور ان کو اب تک لایا جا رہا ہے اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہ وہ وطن ہے جس کا تم سے تمہارے خدا نے وعدہ کیا ہے دنیا بھر کے اندر جو یہودی پھیلے ہوئے تھے ان یہودیوں کو کہا گیا اگر تم اسرائیل کی طرف ہجرت نہیں کرو گے تو تم خدا کی لانت کا سامنا کرو گے اس لیے خدا کے غزب اور خدا کی نرازگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم فلسطین کی طرف ہجرت کرو اور اسرائیل کے نام سے ایک ملک بناو اور اس ملک کے اندر وہ کام کرو جو تمہیں تمہارے خدا نے تالمود اور تورات کے اندر بتائے ہیں چنانچہ پچھلے پچھتر سالوں سے دنیا بھر سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو بھر بھر کر جہازوں میں اسرائیل لائیا گیا فلسطین لائیا گیا اور ان کی یہودی عبادکاریاں کی گئیں یہودی عبادکاری کے اس مراد یہ ہے کہ ان کے لئے گھر بنائے گئے فلسطینی علاقوں میں گھر بنائے گئے فلسطینیوں کے گھر چھینے گئے ان کے محلوں پر قبضہ کیا گیا اور یہودیوں کو آباد کیا گیا یہ پچھلے پچھتر سالوں سے اسرائیل کے اندر یہودی یہ چیزیں کر رہے ہیں اب ناظرین اکرام اب تک جتنی بھی حکومتیں اسرائیل کے اندر آئی ہیں وہ امریکہ یورپ برطانیہ وغیرہ کی مدد سے بنی ہیں لیکن یہ حکومتیں اتنی زیادہ کٹر قسم کی مذہبی یہودی نظریات کی حامل نہیں تھی جتنی حکومت اب کی بار جو بنی ہے وہ ہے جسے نیتن یاہو کی ایک نئی حکومت کا نام دیے جا رہا ہے جمعیرات کو اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے نیتن یاہو کے پاس اکثریت ہے اور وہ وزیر آزم کا حالف لے لیں گے حکومت انہوں نے بنا لی ہے تشکیل دے دی ہے ان کے ساتھ چودہ پندرہ یہودی ہیں جو کینیسٹ کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پندرہ ممبر ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو کے اتحادی یہ کٹر قسم کے یہودی ہیں پہلی مرتبہ اسرائیل میں الٹرا آرٹھوڈوکس یہودیوں کی حکومت آئی ہے اسے پہلے دو تین چار پانچ وزیر ہوتے تھے یا ممبر ہوتے تھے پندرہ کی تعداد اسے پہلے کبھی یہودیوں کو نہیں ملی تھی کینیسٹ میں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو عبادی ہے اس میں ستر سے اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ سیکولر ہیں وہ لبرل ہیں وہ یہودیت کو اپنے عقیدے میں صرف اس حد تک رکھتے ہیں کہ ہاں ہم یہودی ہیں ہمارے اوپر یہ یہ ذمہ داری ہیں برائے نام ان کا یہودیت سے تعلق ہے لیکن جو جو اقلیت ہے وہ بیس فیصد یا پچیس فیصد وہ کٹر قسم کے یہودیوں کی ہیں اور اس وقت یہودی کٹر قسم کے حکومت میں آ چکے ہیں اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ چونکہ دجال کی جو عالمگیر حکومت ہے اس میں کٹر قسم کے الٹرا آرثوڈکس یہودیوں کا حصہ ہوگا تو اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اب جو نیتن یاہو کی حکومت بنی ہے یہ دجال کے ساتھیوں کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں دجال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی جو اشادات ہیں پیشنگوئی ہیں وہ فرمائی ہیں اور دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر دجال ظاہر ہوگا تو اس کا مقابلہ میں خود کروں گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اشارت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں جب اشارت فرمایا کرتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہاں قریب جھاڑیوں سے نکل کر دجال آنے والا ہے تو اس لیے یہ کوئی مبالغہ میزی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اس وقت اسرائیل کے یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں تو اس کی وہ تیاری کی طرف جا رہے ہیں میرے سامنے اس وقت یہ رپورٹ ہے جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہوئی ہے اور ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے انادول اس کا جو ارابک ورجن ہے اس پر یہ نشر ہوئی ہے اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ القدس فی دو ہزار بائیس اسرائیل جو ہے وہ دو ہزار بائیس میں جو کام کرتا رہا ہے اب جو نئی حکومت آئی ہے وہ اس سے زیادہ تیزی سے کام کرے گی یعنی دو ہزار بائیس میں جو کچھ اسرائیل کے یہودیوں نے اسرائیل کے اندر کیا فلسطین کے خلاف کیا اس سے کہیں زیادہ ظلم اب ہوگا میرے سامنے دوسری رپورٹ اسرائیل کے وزیر آزم محمد اشتیہ کی ہے جس میں ان کا بیان ہے کہ سال دو ہزار بائیس میں دو سو بیس فلسطینی مسلمان شہید کیے گئے ہیں اور آٹھ سو بتیس جو امارتیں تھیں گھر تھے فلسطینیوں کے وہ منہدم کیے گئے ہیں یہ صرف ویسٹ بینک کے اندر ہیں جو غزہ پر حملہ ہوا تھا اس کے اندر تو ساڑھے تین سو سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے تو اس سال سب سے زیادہ فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں اس سال سب سے زیادہ یہودی مارے گئے ہیں اور پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں نے اپنے جسموں پر بارود باندھ کر فدائی حملے شروع کی ہیں اسرائیل کے خلاف یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ تیزی سے اسرائیل اپنے ان منصوبوں کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے جو انہوں نے اسرائیل بناتے وقت ذہن میں رکھے تھے اور بنائے تھے اسرائیل کا منصوبہ سب سے بڑا مسجد اقصہ کو گرا کر یہودیوں کے لیے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کا ہے چنانچہ اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو پہلی مرتبہ دجالوں کی حکومت آئی دجال کے ساتھیوں کی حکومت آئی ہے انہوں نے مسجد اقصہ دوہزار تئیس میں گرا کر یہاں پر جو یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل ہے اسے بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہودی تیار رہیں اور کسی بھی صورت خاموش یا غفلت میں نہ رہیں اور دوہزار تئیس ہماری ازادی کا سال ہے اور ہم اس سال وہ کام کریں گے جس کا ہم سے خدا نے وعدہ کیا تھا اور جو جو اس کام میں شریک ہوگا اسے خدا کی پسندیدگی رضا مندی نصیب ہوگی یہ یہودیوں کے کٹر قسم کے یہودیوں نے اعلان کر دیا ہے چنانچہ اب جو فلسطین کے جارب سے جو حکومت ہے اور جو جہادی تنظیمیں ہیں جو مضاحمتی تنظیمیں ہیں چاہے ہماس ہو یا دیگر ادارے ہوں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کی حکومت ہے یہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو مٹائے گی ان کے گھر گرائے گی ان کے گھروں پر یہودیوں کو عباد کرے گی بالخصوص یروشلم کے اندر بیت المقدس میں جہاں پر دس لاکھ سے زائد عبادی ہے جس میں تین چار لاکھ مسلمان ہیں اور باقی یہودی ہیں مزید یہودیوں کو یہاں لاکر بسائے جائے گا ہماس اور باقی جہادی تنظیموں نے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم اس کے ردعمل میں کاربائیاں کریں گے بڑی جنگ شروع ہوگی اسے پہلے نیتن یاہو کے دور میں پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ ظلم فلسطینی مسلمانوں کے خلاف ہوتا رہا ہے تو یونس جن اکرام فلسطین کے اندر اس وقت حالات کافی ٹف بتایا جا رہے ہیں جہاں فلسطین کے لیے اسرائیل خطرہ ہے نئی حکومت نیتن یاہو کی وہیں اسرائیل کے اندر بھی بغاوت ہو رہی ہے اس حالے سے میں مختلف وی لاغ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اسرائیل کے اندر جو سیکلر یہودی ہیں وہ اپنے کٹر قسم کے یہودیوں کے خلاف ہو چکے ہیں یعنی بغاوت وہاں بھی پھوٹ رہی ہے گتھم گتھا ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں اور اسرائیلی فوج میں لوگ باغی ہو رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے حالات کی تیزی سے بدلتے ہوئے صورتحال ہے جو یہ سامنے آ رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں ناجوے کام یورپ کے مسلمان ملکوں پر سلیبیوں نے حملے شروع کر دیئے ہیں اور مختلف ملکوں سے مجاہدین کی آمد سلیبیوں کے خلاف شروع ہو چکی ہے یورپ کے اندر دنیا کے اندر تیزی سے حالات بدل رہے ہیں یورپ کے اندر مسلمان ملک ہیں جہاں پر خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اسلام آیا تھا جن میں بوسنیہ ہے البانیہ ہے کسووہ ہے اور بلکان کی دیگر ریاستے ہیں یہاں تک کہ سربیہ کے اندر بھی مسلمان تھے لیکن بعد میں یہاں سلیبی آگئے انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے یہ جو مسلمان ملک ہیں انہیں بلکان کی سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے ان میں جو سلیبی ہیں وہ حملہ کر کے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں چنانچہ بوسنیہ اور کسوو البانیہ ان کو خطرات لاہق ہو گئے ہیں آج کی بڑی خبر کے مطابق سربیہ نے جو کسوو ہے ان کے بارڈر پر چھوٹا سا ملک ہے کسوو بیس سے تیس لاکھ یہ شاید اس سے کمبش حبادی ہے اور یہ پہلے سربیہ کا حصہ تھا پہلے ایک بڑا سوویٹ یونین کے زمانے میں یہاں پر ایک بڑا ملک ہوتا تھا اس کا نام یوگو سلاویہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے یہ ریاستے تھیں بعد میں ٹوٹ کر یہ الگ ہو گئی یہ ازاد ہو گئی تو سربیہ کے اندر سلیبی ہیں اور کسوو کے اندر مسلمان ہیں اور کسوو کے اندر جو مسلمان ہیں یہ سربیہ سے ازادی لے کر آئے ہیں سربیہ ان کے ازادی کو مانتا نہیں ہے سربیہ اب دوبارہ سے ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے چونانچہ اب ہو یہ رہا ہے کہ سربیہ کے وزیراعظم نے چونکہ سلیبی ہے اس نے اپنی فوجیں کسوو کے بارڈر پر بھیج دی ہیں کسوو نے ترکی سے جہاز مانگے ہیں ڈرون لیے ہیں فوجیں لیے ہیں اور کسوو نیٹو اور یورپی یونین سے بھی مدد لے رہا ہے چونکہ سربیہ کے جو عیسائی ہیں وہ مذہبی طور پر روسی آرثوڈکس کے ساتھ ہیں آرثوڈکس چرچ کے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے انہیں روس مدد دے رہا ہے جبکہ مسلمان جو ہیں بوسنیہ کے کسوو کے البانیہ کے ان کو جو ترکی ہے وہ مدد دے رہا ہے بوسنیہ کے مجاہدین کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے انہوں نے یورپ کے اندر سربیہ کے سلیبیوں کے خلاف جنگیں لڑی تھی تو بتایا جا رہا ہے کہ ترکی پسے پردہ ان کے کھل کر مدد کر رہا ہے اور وہاں کے جو یورپی مجاہدین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم سربیہ کے سلیبیوں کے ساتھ لڑیں گے تو یہ ایک نئی جنگ وہاں بلکان کی سٹیٹ کے اندر شروع ہو چکی ہے اور یونان کے جو عیسائی ہیں وہ ترکوں کی دشمنی میں ان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے سربیہ کے اور باقی ملکوں کے عیسائیوں کو سا رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ ہے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ